اب وقت ہے آپ کو جیو کی مہمان سے ملوانے کا میں چیک کروں گی کسے صحیح گیس کیا نہیں کیا تو آج کون ہے ہماری جیو کی مہمان ناظرین کرام یہ جو خاص جیو کی مہمان آ جائیں ہیں بڑی مختلف اور منفرد شخصیت کی مالک ہے جتنے بھی آپ اور سٹارز کو دیکھ لیں یہ سب سے الگ سب سے بہترین دکھائی دیتی ہیں کام بڑا اچھا کرتی ہیں اور جتنے بھی انہوں نے اب تک ٹی وی میں ڈراموں میں کام کیا ہے وہ ایک الگ لیول پر اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے سات سال سے یہ پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری پر چھائی ہوئی ہیں شروع کہاں سے ہوا تھا ہم بتائیں آپ کو دوہزار تیرہ میں جیو کی ایک ڈراما سیریل تھی ٹوٹے ہوئے پر انہوں نے مرکزی کردار اس میں ادا کیا اور اس کے بعد شہرت کی بلندیوں پر گئی اور جو شہرت کا اور کام زبردست کام کرنے کا جو سفر ہے ابھی بھی جاری ہو ساری ہے پھر ان کی شادی ہوئی شو بیز انڈسٹری کے ہی ایک اور سوپر سٹار سے اور اب ماشاءاللہ پیارے بچے ہیں ان کے ساتھ فیملی کی پکچرز لگاتی ہیں لوگوں نے اس پوری فیملی کو ایک زبردست بہت پسند بھی کرتے ہو اور ایک اگزیمپل بنا لی ہے کہ کس طرح سے اپنی پروفیشنل پرسنل لائف کو دونوں میاں بیوی اتنے اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں تو آپ کی بھرپور تالیوں میں ہمارے ساتھ کہاں موجود ہیں آئیزا خان السلام علیکم آئیزا کیسی ہیں آپ اور سب آپ کی آپ کو بہت آپ سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ آگا ہے فرحان علی وارز بھی تو آئیزا آپ سے گفتو اگر ہم شروع کریں سب سے بہت توم مجھے بتائیں وینیو سٹارٹڈیو کریر تو آپ پھر اس وقت پڑ بھی رہی تھی میں بھی 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 طریقے سے پڑ، میں نے اپنا انٹر کمپیٹ کیا پھر میں نے مرنے بھی بیشل �ٹ کمپیٹ کیا پورا ایک تائم پیویٹ میں صورت سے بہت کام کا ساتھ ساتھ ایم وہ بھی بہت کام کیا دیفکل اگر وہ بھی 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 حسن لیکن مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں نے وقت پڑھائی کو بہمی کو کام کو دیا تو میں پس بیچ میں اگر کچھ کرنے کو اور کچھ اٹھابی تھی اور کچھ اٹھابی رہا تھا پر کچھ اٹھابی پہلی وہ دیں کچھ اٹھابی تیاری ٹھائی بنسان میں باہر کچھ اٹھابی دیں میں باہر کچھ اٹھابی تھی جب اس woڑی پہلی باہر لما اٹھابی تھی میں سوکتوں اور کچھ اٹھابی پہلی بیٹھ چیز سی بھاری پڑھ یتنا اسا رای مزیر کا موسیقا بنید اپنی لگا آجہیا کیا آسان تھا شادی سے پہلے کام کرنا اور یہ پڑھائی وغیرہ جو سب کچھ اتنا کچھ ہو رہا تھا یا پر شادی کے بعد بچوں کے ساتھ زندگی اور پھر اس کے ساتھ بھی کام شادی کے بعد بچوں کے ساتھ زیادہ ڈیفکلت ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اوپر آجاتی ہیں رسپونسیبلیٹی اس سے پہلے آپ کی رسپونسیبلیٹی آپ کی فیملی ان کے سر پر ہوتی ہے انہیں فکر ہوتی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے کیا پہنے گی کیا کرے گی لیکن شادی کے بعد پھر آپ کی جب فیملی بنتی ہے تو آپ جیسے میں یہاں بھی آکے بیٹھا ہوں تو میں کافی سارے کام کر کے آئے گی بچوں کو بھلا کے سلا کے کہ آپ یہ دو گھنٹے میں سو جائیں گے تو میں آج ہوں گی جب تک تو یہ مجھے کافی سارے چیزیں پلان کر کے آنے پڑتی ہیں اور فکر ہوتی ہے آپ کو گھر پر اپنے بچوں کی اچھا مجھے لیٹ نہیں ہو سکتی میں آپ نے جائیں گے اچھا مجھے ڈیا ہے سو وہ وہ امید پہشکی cellphone خوشی کا تدف لیکن یہ جانب ہے کہ مجھا کو شکریہ ہے نہیں نہیں بلکہ، ہوں گرم بھی зайواز ہیں مجھے ہوگا ہوں گے وہ مجھے کرنے آگیا ہے کہ اس سے مجھے کرنے کے لئے ہیں میری بچے لئے روتے نہیں ہیں کیونکہ ایک دکٹر نے کہا کم بچے تمارے تین ویسر کسی یا تم بھوکے یا تم دائپڑ کے سشوز یا پھر ان کے پیٹ میں گئی درد ہو یا سوانے ہے یا سوانے یہ 않았 ہے ایزا ، ان aگر آپ کو کہا ہے تم جو اور مے کرنے کی طافت ہے انگریزوں کے بچے روتے ہی نہیں ہیں پاکستانی کے بچے پیس nuevos Somebody to float اہا اور پاکستانی کے بچے پس روتے رہتے ہیں پاکستان میں ماشااللہ ہاں کام پاکستانم بچے نے سونے تو اسے کہیں کہ ابھی معا ساغ ہے ابھی طرح میرےparty تو یہ lorsquے ملات بھی گاڑتا ہے میں نے ان شروع کیا خودتا تو میں نے زیادہ کیا کہ میں نے کہا جن میں کیاکہ گیا جانا میں نے کہا تو انجا توanhaandہ کوئی ملتا ہے ک Vielme؛ مجھے چکھلے تو بارہ عدم کو سوڑی اگر بارہ سکول میں سکتا اور لینے کا ارین سکول ڈانکے جو آپ چھتی چھتی تو کے لئے کہ ممہم وہ گاڑی گاڑیتا ہے تو آیزہ بیٹی بیٹی دونوں کی اب آپ سارے I also have a daughter 8 months old کاری بلکہ 8 مہینے کی ہوئی ہے تو مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ بیٹی تو بہت زبردش فیلنگ آتی نا مجھے لگتا ہے وہ understand کرتی اب ہی سے مجھے مجھے لگتا ہے تو بیٹی کی ماں ہونا بیٹی کی ماں ہونا کیا ڈفرنس ہے اس میں بیٹی کی ماں ہونا بہت کیا ڈد blink کرتی ہے جو ایڈج کی سارے ایڈرہ escape باشی داداش بھی بیٹی کیا باشید باشی داداش بیٹی ہے اس کی طرح ، باشی داداش بیٹی ہے اس کھو دادی کی لگنی چند بیٹی ہے لیکن بیٹیوں نے کہا کہ وہاں لڑکی ہے اور اس کو چوٹ نہیں ہی لگنی چاہیے زیادہ باب کو تو یہی ایموشنی اٹیشمنٹ ہے ایزا بیٹیوں نے کھانا ہے گھر میں کھانا تو میں نے کھانا تو میں نے کھانا تو میں نے کھانا نہیں بناہوں کیونکہ ایک ماں کے ہاتھ کا جو مازا ہے وہ کبھی میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا ٹھالی تو دانش کو جیسے کہ میری امی کی ہاتھ کا پسن ہے اس جیسا تو میں بنا سکتے ہیں میں وہ نہیں بنا سکتی تو وہ کھانا کھا کے گئے یار امی اچھا بناتی ہے اور میں تین کھٹے پچھوں کو سلاو کہ کھانا بنا میں نے کہا میں کھانا نہیں بناوں گی باقی دنیا میں بناتی ہوں کھانا لیکن جب کبھی کبھی بناتی انہوں تو بڑا وہ ہوتا ہے یار کیا کھانا بنایا ہے تم نے کیا پیما بنایا ہے تو بس یہ اچھا ہے کہ آپ کی یہ جو خواہش نا قدر رہے تو اس لیے آپ کم کم کھانا بنایا ہے